ہی بجرنگی تیری پوجہ سے ہر کام ہوتا ہے تیرے دھر پر آتے ہی دور ہر اجیان ہوتا ہے بجرنگی مصیبت میں کوئی تیرے نام بھی لے لے تیرے آسیروات سے اس کی پریشانی کا ناس ہوتا ہے دوستو ہنمان جی اپنے بھکت کی بہت جلدی مراد پوری کر دیتے ہیں ان کے صرف نام لینے ماتر سے ہی بگڑے کام بن جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہنمان جی آج بھی دھرتی پر ہی ہیں کیونکہ انہیں امرتہ کا وردان ہے بھی بھیس بدل کر اپنے بھکتوں کو دیکھنے آتے ہیں اور وبدہ کو ان کے ہر لیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا نریش جی کے ساتھ بھی دوستو آج کی یہ سچی گھٹنا ہمیں نریش جی نہیں بھیجی ہے جو دلی کے مالوی نگر کے رہنے والے ہیں دوستو ویسے تو نریش جی ہسی خوشی جندگی اپنے پریوار کے ساتھ جی رہے تھے پرنتو آج سے سات سال پہلے ان کی جندگی ایسی نہیں تھی دراصل جب نریش جی ہائی سکول کر رہے تھے تو بیج میں ہی ان کے پتا کا دیہان تھو گیا ان کے پریوار میں ان کی ماں اور دو چھوٹے بھائی بہن تھے گھر کا پورا خرچہ نریش جی کے پتا کی سیلری پر ہی چلتا تھا نریش جی کی ماں ہنوان جی کی بہت بڑی بھکت تھی نریش جی بتاتے ہیں کہ جب ان کے پتا کا دیہان تھوا تو ہمارا پریوار جیسے روڈ پر آ گیا کیونکہ گھر پر کھانے کو کچھ تھا نہیں اور چیپ میں پیسے بھی نہیں تھے اور ہم ابھی پڑھائی ہی کر رہے تھے ایسے میں میری ماں نے لوگوں کے گھر جا جا کر کام مانگنا شروع کر دیا وہ لوگوں کے گھر جا جا کر برطن ماجہ کرتے تھے پرانتو اس سے بھی ہمارے گھر کا گزارہ ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا تھا اس لئے میں نے جلدی ہی جیسے دیسے اپنے ہائی سکول کے پڑھائی پوری کری اور نکل پڑھا جاب ڈھوڑنے تاکہ میری ماں کے کچھ مدد ہو سکے پرانتو دوستو میرے اندر اس سمائے آتما ویسواس کی بہت زیادہ کمی تھی اور بچپن سے میری دوست بھی بہت کم تھے جہاں بہت سارے لوگ ہوتے میں ان کے بیج میں بات نہیں کر پاتا پتہ نہیں کیوں مجھے اندر سے کوئی در ستاتے رہتا مانو اگر مجھ سے کچھ ہو جائے جس سے سب لوگ مجھ پر ہسیں گے اور میرا مجاگ بنے گا یہی کانر تھا کہ کسی بھی جوب کے لیے جواب آتے بھی تھے پر در کے مارے میرا موہی نہیں کھلتا تھا اور اس طرح میں نے لگ بک ایک مہینے تک جوب ڈھوڑی پر مجھے کوئی بھی جوب نہیں ملی اور کوئی بھی مجھے رکھنا نہیں جاتا تھا اب تو میں عورت اک نراس ہو گیا اور کبھی کبھی تو مجھے گندے خیال آنے لگتے جیسے میں فانسی لگا لوں یا چھت سے گوچ جاؤں گھر میں قریبی کا ماحول ممی کا گھرگر برطن ماجنا اور میرے بھائی بہنوں کے فٹے کپڑے دیکھ اسکول میں ان کا مچاک بننا یہ سب پریشانی میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی میری خود کی پریشانی بھی مجھے جندگی ایسی لگنے لگی مانو جبرجستی اسے میں جی رہا ہوں اور بس ہمارے جندگی میں ہمیشہ دکھی رہنے والا ہے ایک دن میں یہی سب سوچ کر بستر میں بیٹھا بیٹھا رونے لگا جب میرے چھوٹے بھائی بہنوں نے یہ دیکھا تو بھی ماں کو بولے ماں دیکھو تو بڑے بھائیا پتہ نہیں کیوں روئے جا رہے ہیں ماں تڑھ کے میرے پاس آئی اور میں نے رو رو کر بولا ماں کیا کبھی ہمارے سکھ کے دن بھی آئیں گے یا ہم ایسے ہی گریبی میں مر جائیں گے تب میری ماں نے پیار سے میری سر پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹا سکھ اور دکھ جندگی کا ایک حصہ ہے دیکھنا بہت جلدی میرے بجرگ ملی سب کچھ سہی کر دیں گے بس بھاروسہ رکھو اور پھر انہوں نے ہنوان چالیسہ کی چھوٹی سی کتاب جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی مجھے دیکھ کر بولی اسے اپنے پاس رکھو سب کچھ سہی ہوگا میں کچھ دیر ہنوان چالیسہ کی وہ چھوٹی سی کتاب دیکھتا رہا پھر مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آنے لگی کہ جب ایک بار ہنوان جنتی پر میں مندر گیا تھا تو وہاں کے بابا نے ہنوان چالیسہ کا گڑھان کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہنوان چالیسہ بہت سکتی سالی ہے اور اس کا پارٹ بڑی سے بڑے بدلاؤ لاسکتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکل اس پارٹ سے آسان ہو سکتے ہیں تو میں نے یہاں نسچہ کیا کہ میں بھی اس کا روج پارٹ کیا کروں گا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہنوان چالیسہ میں آگر کتنی سکتی ہے کیا ہوئے بابا سچ کہہ رہے تھے اگلے ہی دن صبح اٹھ کر میں ہنوان چالیسہ پڑھنے لگا اور صرف ایک ہپتے میں مجھے ایک آلک سا بدلاؤ دکھنے لگا میں اپنے آپ میں ایک آلک سی مجبور سکتی کو محسوس کر رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی میں کروں گا اس میں جرور سفل ہوں گا کیونکہ میرے پیچھے کوئی ایسی سکتی ہے جو میسے وفل نہیں ہونے دیکھی پتہ نہیں کیسے مجھے وہ سب محسوس ہو رہا تھا پرانتو اب میں اندر سے اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہا تھا بھلے ہی ہم ابھی بھی اسی گریب حالت میں جی رہی تھے قریب دو ہپتے بعد میں پھر ایک کمپنی میں انٹرویو کے لے گیا وہاں لگ بھگ سب ہی مجھ سے اچھی پڑھائی کی ڈگری لیے بیٹھے تھے جبکہ میں نے ابھی آئی سکول کے پڑھائی ہی پوری کری تھی پرانتو پھر بھی مجھے اب کچھ بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا اور جیسے ہی میرے انٹرویو کی باری آئی تو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھا گیا میں ہر سوال کا جواب بکیر ڈری دیتا گیا خیر انٹرویو ختم ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ جائے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا سیلیکشن ہوا ہے یا نہیں میں نے من میں سوچا کوئی بات نہیں اگر میرا اس کمپنی میں کوئی سیلیکشن نہیں بھی ہوا ہے پر مجھے اب در نہیں ہے آج میں خود تھا کہ میں نے انٹرویو میں بغیر ڈرے جواب دیا تھا اور میں نے ہنمان چالیشہ کا پارٹ جاری رکھا اور صرف دو دن بعد ہی مجھے اسی کمپنی سے کال آتا ہے جہاں ابھی میں نے لاشٹ انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا ہمارے کمپنی میں سیلیکشن ہو چکا ہے اور اچھی سیلری بھی دے رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جروری ڈاکیومنٹ لے کر اگلے دن کمپنی میں آئیں اور اپنا جوائننگ لیٹر لے لیں دھیرے دھیرے میری سیلری نے گھر کی گری بھی مٹا دی اور اب میری ماں کسی اور کے گھر برطن دھونے بھی نہیں جاتی اور وہیں میں نے اپنے بھائی بہنوں کو پھر سے فٹے کپڑے پہننے کبھی نہیں دیے اور ہاں سب سے جروری بات آج بھی روز صبح میں ہنمان چالیشہ کا پارٹ جرور کرتا ہوں تو دوستو دیکھا آپ نے ہنمان چالیشہ کا پرباہو کی کیسے انہوں نے نریزی کی دکھی جندگی کو سکھ میں بدل دیا ہنمان جی آپ کی بھی ہر مسکل کو حل کر دیں گے دوستو صرف کمنٹ باکس میں ایک بار جائے بجرمبلی جرور لکھیں